بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی میٹس کی نرسری کی دیکھیں میٹس کی اس بک سے اپنی اگلی ایکسائز کو سالف کریں گے اور پڑھیں گے آپ نے امید ہے کہ بک خرید لی ہوگی اور آپ نے گھر میں لازمی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم پڑھتے ہیں سو آپ کے ایک کمپیٹیزن کرنا ہے پیج نمبر ٹو ہمارے پاس پیج نمبر ٹو آپ کی اس بک میں پیج نمبر ٹو کا کمپیٹیزن ہے جو چیز بڑی ہے اس کے لئے آپ نے بی لگانا ہے اور اس اسمال اسمال کے لئے آپ نے اس لکھنا ہے ٹھیک ہے fill in the boxes with the most appropriate description ٹھیک ہے بگ آپ نے جو بڑا ہے اس کے لئے بی لکھنا ہے اور جو چھوٹا ہے اسمال اس کے لئے اس لکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک bus ہے اور ایک car ہے سو bus جو ہے وہ بڑی ہے اور car جو ہے وہ چھوٹی ہے دیکھیں بس کیا ہے آپ دیکھ سکتے bus جو ہوتی ہو بڑی ہے اور car جو ہے وہ چھوٹی ہے سو بس بڑی ہے بگ ہے بگ سو ہم کیا لکھیں گے بس کے لئے بی بگ مطلب بڑی ہے بگ اور کار کیا ہے سمال ہے چھوٹی ہے سو کار کے لئے ہم کیا لکھیں گے اس سمال ٹھیک ہے کار کے لئے ہم کیا لکھیں گے سمال ٹھیک ہے 꿈 ہم نے اس دیکھیں آپ نے آپ کو بولا ہے یہ بچہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کمپیریزن کریں جو بگ ہے اس کے لیے بی لکھیں اور جو سمال اس کے لیے اس لکھیں بگ مطلب بڑا اور سمال مطلب چھوٹا سو دیکھیں یہ بس جو تھی یہ بڑی تھی سو ہم نے اس کے لیے بی لکھا بگ اور یہ جو کار ہے یہ کیا ہے چھوٹی ہے سمال ہے کار دیکھیں بس بڑی ہے اور کار کیا ہے چھوٹی ہے سو کار کے لیے ہم نے کیا لکھا اس سمال اب اس کے پاس دوسرا آپ کے پاس ہے یہ ہے بیٹ ٹھیک ہے بلہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے نا بیٹ اور یہ ہے بال گین ٹھیک ہے بلہ ہے اور یہ گین ہے بیٹ آپ کے پاس اب جو ہے یہ بڑا ہے دیکھیں بگ ہے جیسے آپ کے پاس بس بڑی تھی تو بیٹ بڑا ہے اور جو بال ہے یہ کیا ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے گین چھوٹی ہے اسے کار چھوٹی تھی گین بھی آقواست چھوٹی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اسے بس بڑی تھی اور گاڑی چھوٹی تھی اس طرح سے بالا بڑا ہے اور گاڑیاں اور بالا بڑا ہے اور گیند آپ کے پاس کیا ہے چھوٹی ہے bet بالا بڑا ہے اور ball جو آپ کے پاس چھوٹی ہے so bet کے لیے آپ کیا لکھیں گے big ب کیا لکھیں گے ادھر big مطلب کہ bat بڑا ہے اور بالا ہے یہ کیا ہے small ہے small کے لیے ہم کیا لکھیں گے s کیا لکھیں گے s so s ہم نے کیا لکھا s دیکھر آپ کو а تھا کہ big بڑے کی لکھی ہے اور small s چھوٹے کی لکھیں بیٹ آپ کے پاس بڑا تھا اس کیلئے ہم نے بگ لکھا بی اور جو بول ہے یہ دیکھیں آپ کی بیٹ سے چھوٹی ہے اس کیلئے ہم نے لکھا ایس جیسے ہم نے آپ کی بس جو بگ تھی بڑی تھی اس کیلئے بی لکھا اور کار جو سمال تھی اس کیلئے ہم نے ایس لکھا تو یہ تھا آپ کا گھر کا کام آپ نے لازمی یہ کرنا ہے پیج نمبر ٹو پہ تھا کمپیریزن اگلی کلاس میں آپ کو آگے پڑھائیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی علاقس